باپ سولہ جب ثبت کا دن گزر گیا تو مریم مقدلنی اور یعقوب کی ماں مریم اور سلومی نے خوشبودار چیزیں مول لیں تاکہ آ کر اس پر ملیں وہ ہفتہ کے پہلے دن بہت صویرے جب سورہ نکلا ہی تھا قبر پر آئیں اور آپس میں کہتی تھیں کہ ہمارے لئے پتھر کو قبر کے موہ پر سے کون لڑکائے گا جب انہوں نے نگاہ کی تو دیکھا کہ پتھر لڑکا ہوا ہے کیونکہ وہ بہت ہی بڑا تھا اور قبر کے اندر جا کر انہوں نے ایک جوان کو سفید جامع پہنے ہوئے دہنی طرح بیٹھے دیکھا اور نہایت حیران ہوئیں اس نے ان سے کہا ایسی حیران نہ ہو تم عیسو ناصری کو جو مسلوب ہوا تھا ڈھوٹتی ہو وہ جی اٹھا ہے وہ یہاں نہیں ہے دیکھو یہ وہ جگہ ہے جہاں انہوں نے اسے رکھا تھا لیکن تم جا کر اس کے شاگردوں اور پتر سے کہو کہ وہ تم سے پہلے گلیل کو جائے گا تم وہیں اسے دیکھو گے جیسا اس نے تم سے کہا اور وہ نکل کر قبر سے بھاگیں کیونکہ لرجس اور حیبت ان پر غالب آگئی تھی اور انہوں نے کسی سے کچھ نہ کہا کیونکہ وہ ڈرتی تھی ہفتہ کے پہلے روز جب وہ سویرے جی اٹھا تو پہلے مریم مقدلنی کو جس میں سے اس نے سات بد روحیں نکالی تھی نکھائی دیا اس نے جا کر اس کے ساتھیوں کو جو معتم کرتی اور روتے تھی خبر دی اور انہوں نے یہ سن کر کہ وہ جیتا ہے اور اس نے اسے دیکھا ہے اقین نہ کیا اس کے بعد وہ دوسری صورت میں ان میں سے دو کو جب وہ دہات کی طرف پیدل جا رہے تھے دکھائی دیا انہوں نے بھی جا کر باقی لوگوں کو خبر دی مگر انہوں نے ان کا بھی اقین نہ کیا پھر وہ ان گیارہ کو بھی جب کھانا کھانے بیٹھے تھے دکھائی دیا اور اس نے ان کے بے اعتقادی اور سخت دلی پر ان کو ملامت کی کیونکہ جنہوں نے اس کے جی اٹھنے کے بعد اسے دیکھا تھا انہوں نے ان کا اقین نہ کیا تھا اور اس نے ان سے کہا کہ تم تمام دنیا میں جا کر ساری خلق کے سامنے انجیل کی منادی کرو جو ایمان لائے اور ببتیزمہ لے وہ نجات پائے گا اور جو ایمان نہ لائے وہ مجرم ٹھہرائے جائے گا اور ایمان لانے والوں کے درمیان یہ موضجیں ہوں گے وہ میرے نام سے بدروحوں کو نکالیں گے نئی نئی زبانے بولیں گے ساپوں کو اٹھا لیں گے اور اگر کوئی حلاک کرنے والی چیزیں پیئیں گے تو انہیں کچھ ضرر نہ پہنچے گا وہ بیمانوں پر ہاتھ رکھیں گے تو اچھے ہو جائیں گے غرض خداوند ایسو ان سے کلام کرنے کے بعد آسمان پر اٹھایا گیا اور خدا کی دہنی طرح بیٹھ گیا پھر انہوں نے نکل کر ہر جگہ منادی کی اور خداوند ان کے ساتھ کام کرتا رہا اور کلام کو ان موضجوں کے وسیلے سے جو ساتھ ساتھ ہوتے تھے ثابت کرتا رہا آمین